خلاص ایک کلام آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہ الحمد وعلا کل شعین قدیر عشر مراراً حضرت ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ جس نے دس بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہ الحمد وعلا کل شعین قدیر کہی یہ ذکر کہے اللہ رب العالمین اللہ کے سوا کوئی حقیق معبود نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کی بادشاہت ہے اسی کی تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے کہا وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے چار غلاموں کو آزاد کیا یہ متفقن علیہ حدیث ہے تو یہاں اس حدیث سے صبح کی نماز اور شام کی نماز کا تذکرہ نہیں ہے حافظ صاحب دو کوئی کوئیشن ہے جو پہلا آپ کا کوئیشن تھا اس کا میں جواب آپ کو دے چکا ہوں اب ہم دوسرے سوال کی بات کریں گے پہلا آپ کا سوال تھا کہ نمازی کے سامنے سے کتنی مسافت ہونی چاہیے جو ایک آدمی اس کے سامنے سے گزر سکتا ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں ویڈیو میں پیش کر دیا ہے آج کا سوال فجر کے بعد اور مغرب کے بعد بیٹھ کے دس دس پار پڑھنے سے اجر سوا کچھ بہترین اجر یہ تھوڑا بتائیں گے یہ صحیح حدیث ہے کی نہیں یہ صحیح حدیث ہے کی نہیں اس سلسلے میں اہل علم کا جو صحیح موقف دونوں چیزیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں شیخ عثمان اور خمیس کیا فرما رہے ہیں مرات قبل انیتنی رجل وہ لا اصح جو چیز صحیح ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور جو ضعیف ہے وہ بھی تاکہ آپ صحیح طور پر کسی نتیجے پر پہنچ سکیں اس سلسلے میں جو صحیح حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد لا الہ الا اللہ وہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کل شئین قدیر اللہم لا مانع لما عطیت ولا معطی لما منعت ولا انفعو ذل جد من کل جد یہ حدیث متفقن علیہ ہے امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو نقل کیا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کو نماز کے بعد ادا کیا کرتے تھے دبرکل صلح ہر نماز کے بعد اس کی تخصیص والی جو روایت ہے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تو یہاں آپ کو یہ پتہ چلنا چاہیے یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ کلمہ پڑھنا جائز ہے صحیح حدیث سے ثابت ہے ہر نماز کے بعد اب وہ جو آپ نے بیان دیا ہے یا آپ نے پوچھا ہے کہ آیا ہر فجر کی اور مغرب کی نماز کے بعد جو روایت ہے ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر پڑھنے کے بعد سیدھا بیٹھ کر بغیر کوئی کلام کی ہوئے دس مرتبہ پڑھے لا ارہہ اللہ وحدہ لا شریک لا لہو المنک ولہو الحمد یخی و یمیت بھی ہے دیل خیر وہو علا کل شئین قدیر تو ہر بار پڑھنے کے عوض اس کے لیے دس نیکیہ لکھی جائیں گی دس گناہ مٹا دیے جائیں گی اور دس درجات بلند کیے جائیں گے اور یہ کلمات اس کے لیے اس دن ہر تکلیف دچیست نیز شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بنیں گے اور ہر بار اسے خاندان اسماعیل سے ایسا غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا جس کی قیمت بارہ ہزار درہم ہو اور اس دن شرک کے علاوہ اسے کوئی گناہ نہیں اگر مل سکا اور جس نے مغرب کے بعد ان الفاظ کو کہا اسے بھی اسی طرح کا عجر ملے گا جیسے کہ اس دن شرک کے علاوہ اسے کوئی اور گناہ نہیں مل سکتا تو شرک اگر کرے گا تو اسے مل جائے گا لیکن شرک کے علاوہ اگر کوئی گناہ کرے گا تو یہاں اس حدیث کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ علم البانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث موضوع اور منگھڑت ہے اور اسے ضعیف الترغیب لیل البانی نے صفحہ نمبر ایک سو چھتیس پر نقل کیا ہے اس کی سند میں اقراوی ہیں موسیٰ ابن محمد البلقاوی یہ قذاب اور بہت بڑا جھوٹا شخص تھا امام ابو حاتم الرازی رحمت اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتا تھا اور جھوٹی حدیثیں بیان کیا کرتا تھا امام عقیل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سقہ راویوں کے حوالے سے باطل اور جھوٹی حدیثیں بیان کیا کرتا تھا امام ابو جوزی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی بہت بڑا جھوٹا تھا اسے موضوعات ابن جوزی نے نقل کیا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث کا چور تھا امام زہبی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ قذاب بہت بڑا جھوٹا اور متہم شخص تھا اسی طریقے سے ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے فجر اور مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اپنا پاؤں جائے نماز سے پھیرنے سے پہلے دس مرتبہ یہ کلمے پڑھ لیے لا الہ الا اللہ وہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد بیدی الخیر یحی ویمیت وہو علا کل شئین قدیر تو ہر بار پڑھلنے کے عوض اس کے لیے دس نیکیاں لکھی جائیں گے اور دس گناہ مٹا دیے جائیں گے اور درجات بلند کر دیے جائیں گے اور یہ کلمات اس کے لیے اس دن ہر تقلیف سے ہر تقلیف دا چیز سے نیز شیطان مردود سے حفاظت کا زدیہ بنیں گے اور شرک کے علاوہ اگر کوئی گناہ اس کے حصے میں نہیں آسکا آسکتا اور اس دن وہ سب سے بہتر عمل کرنے والا شمار ہوگا الا یہ کہ کوئی اس سے بہتر عمل کرے محسنہ دحمد میں اسے نقل کیا ہے اور امام ترمزی نے بھی اس کی تخریج کی ہے اور اس حدیث کے بارے میں بھی اہل علم کا یہ موقف ہے کہ یہ ضعیف ہے بہت سے علماء نے ان حدیث کو ہمارے یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگوں نے اس کو اس کو نقل بھی کیا اور ہم نے سنا بھی ہے لیکن یہ روایت مرسل ہے کیونکہ اسے عبد الرحمان ابن غنم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے روایت کر رہے ہیں اور یہ صحابی نہیں ہیں اللہ کے نبی ہی فوا کرتی ہے اور اسی طریقے سے علماء البانی رحمت اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو صحیح قرار دینا محل نظر ہے کیونکہ اسے شاہر بن حوشب نے عبد الرحمان بن غنم سے بیان کیا ہے اور برحال یہ جو روایات ہیں ان روایات کے بارے میں اکثر اہل علم کا موقف یہ ہے کہ یہ احادیث ضعیف ہیں علماء البانی رحمت اللہ نے اس روایت کو ضعیف تسلیم کرنے کے بعد شواہد کے پیش نظر اس کے الفاظ کو قوی قرار دیا ہے لیکن ان تمام شواہد میں فجر اور مغرب کی نماز کے بعد کی قید نہیں ہیں بلکہ مجموعی سیاق اور سباق اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان الفاظ کو صبح شام کے اذکار کے طور پر ذکر کیا گیا ہے اور علماء البانی کا بھی یہی قدیم موقف تھا کہ نماز کے قید کے ساتھ یہ روایت صحیح نہیں ہے البتہ صبح شام کے اذکار کے طور پر یہ روایت اہل علم نے اسے قبول کیا ہے علماء موصوب فرماتے ہیں سلسلسلہ حدیث صحیحہ میں کہ علماء البانی نے پہلے اس حدیث کو صحیح قرار دیا تھا لیکن بعد میں علماء البانی نے حمد اللہ علیہ کو ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے منقول بھی ایک روایت ملی جس میں نماز کے بعد کی قید ہے اور مہد اسی روایت کو بنیاد بنا کر علماء البانی نے شہر بن حوشب کی روایت کو حسن لی غیر ہی کہا اور بعض دیگر روایت کی عموم کو بھی اسی پر محمول کیا تو حالکہ ان روایت کو علماء البانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے قدیم موقف میں صبح و شام کے اذکار میں شمار کیا تھا سلسلت صحیحہ میں ابو امامہ والی جو روایت وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز فجر کے بعد جائے نماز سے اپنا پاؤں پھیرنے سے پہلے سو بار کہا لا الہ اللہ وحد لا شریک له لہو الملک ولہو الحمد یحی ویمیت بیہ دیل خیر وعلا کل شین قدیر وہ اس دن روح زمین کا سب سے افضل شخص ہوگا اللہ یہ کہ کوئی اور بھی اسی طرح کہ دے یا اس سے زیادہ کہ دے اس حدیث کو بھی اہل علم نے عرض یہ ہے کہ یہ روایت گزشتہ روایت کی شاہد نہیں بن سکتی اس کی دو وجوہات نقل کی گئی ہیں پہلی وجہ یہ کہ اس کا مطن گزشتہ روایت کی مطن سے بہت مختلف ہے اس روایت میں کلمات مذکورہ کو سو بار پڑھنے کے کہا گیا ہے جبکہ گزشتہ حدیث میں اور سائل نے بھی دس بار کا ذکر کیا ہے دوسری جو وجہ ہے مطن کے اس اختلاف کے ساتھ یہ حدیث بھی سخت ضعیف ہے سنت میں ابو غالب حذور الباحلی ہیں یہ حدیث یہ ضعیف ہے بلکہ بعض ناقدین نے اس پر سخت جرح کی ہے امام ابن سعد رحمت اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف اور منکر حدیثیں بیان کیا کرتا تھا امام ابن حبان یہ کہتے ہیں منکر الحدیث یہ اکثر یہ کم حدیث والا ہونے کے ساتھ ساتھ منکر حدیث بیان کرتا تھا اس سے احتجاج جائز اس کے حدیثوں سے حجت جائز نہیں ہے اور امام ابو حاتم الرازی کہتے ہیں المتوفی دو سو ستتر حجری دو سو ستتر حجری وہی کہتے ہیں لئیس بی قوی یہ قوی نہیں ہے جرح تعدیل ابن ابو حاتم اور اسی طریقے سے امام نسائی نے بھی اسے ضعیف کہا ہے الدعفاء والمترکون للنسائی سند میں ایک دوسرا راوی بھی ہے آدم ابن الحکم البصری اس کو بارحال خلاصہ کلام یہ ہوا اس پوری بحث کا خلاصہ یہ ہونا چاہیے کہ فجر اور مغرب کے بعد مذکور ذکر پڑھنے سے متعلق ابو دردار رضی اللہ عنہ سے منقول روایت موضوع ہے جیسا کہ علمہ البانی نے اس کو موضوع قرار دیا ہے جھوٹا ہے اور ابن غنم کی حدیث کو شہر بن حوشب نے روایت کیا ہے اور شدید استراب کا شکار ہوا ہے لہذا اس کی یہ روایت بھی ضعیف ہے علمہ البانی نے بھی اسے جیسا کہ ضعیف میں گردانا ہے ابو عمر رضی اللہ عنہ روایت ہے جسے علمہ البانی نے مرکضی شاہد باور کرایا ہے وہ سخت ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ مطن کے اعتبار سے بلکل علہ روایت ہے لہذا اسے شاہد قرار دینے کی گنجائش نہیں بنتی کیونکہ حدیث میں جو پہلی حدیث ہے اس میں کہا گیا ہے کہ دس مرتبہ اور دوسرے حدیث میں کہا گیا ہے سو مرتبہ تو یہ بھی روایت بہرحال اہل علم کے نزدیک ضعیف ہے بعض اہل علم نے اس کے بارے میں جو تحقیق بیان کی ہے ان کے نزدیک اس کو کہتے ہیں کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر کوئی عمل کر لیتا ہے لیکن آپ کا ایک اور سوال جو میں سوال آپ کے ذہن میں آرہا ہوگا وہ میں خود دینا چاہتا ہوں اس کا جواب وہ یہ کہ عقل صاحب آپ تو ہر چیز کو جس پر ہم عمل کرتے تھے اور ہمارے یہاں اہل علم ان کو خطبے میں اور کتابوں میں اور نماز کی کتابوں میں پڑھایا کرتے تھے وہ بیان کرتے تھے وہ ساری کی ساری تو پتہ چلتا ہے دیکھئے ہمارے یہاں مسئلہ یہ زیادہ مزین اور مدلل لگتی ہو اس پر عمل پیرا ہو جائیں اس قطع نظر تو بارحال آپ جو کل پتہ نہیں تھا اگر آج پتہ چل جائے تو دیر سے آئے درست آئے کہ مصداق بن جائیے میری حقیقت تو یہ یہ بعض مرتبہ جب آپ سوال کرتے ہیں جیسے یہ حدیث ہے آپ سوال کی آپ نے سوال کی میں پھر پرسوں ہی اپنی بیٹی سے کہہ رہا تھا میری بیٹی بھی الحمدلللہ پڑھتی پڑھاتی ہے تو اس سے بے ذکر کر رہا تھا تو اس حدیث پر اس زاویے سے جس زاویے سے میں نے آج آپ کے خدمت میں تحقیق پیش کی ہے اس نظریہ سے نہیں دیکھا تھا بارحال کئی علماء نے جیسے شیخ سلمان بہت سارے لوگ ہیں بارحال عثمان الخمیس وغیرہ اور شیخ سلمی ہیں سعودرب کے بڑے علماء مشمار ہوتا ہے ان کا بھی یہی موقف ہے کہ یہ روایات ضعیف ہیں اور وہ روایت بارحال بلکل صحیح ہے جیسے کہ آپ صبح کو یا شام کو یا نماز کے کسی بھی نماز کے بعد صبح اور شام کے عذکار میں آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیجئے لیکن نماز کے بعد مغرب اور عشاء کے بعد جو روایات ہیں وہ ضعیف ہیں اور صحیح موقف یہ ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ وآلہ اس کلمے کو لا الہ اللہ وحده لا شریک له لہو الملک ولہ الحمد وهو على كل شئی قدیر اسے ہر نماز کی بات پڑھا کرتے تو اس طریقے سے یاد کر لیجئے لا الہ اللہ وحده لا شریک له لہو الملک ولہ الحمد وهو على كل شئی قدیر خلاص ایک کلام آپ کی خدمت پر پیش کرنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے فرمایا ہے من قال لا الہ وحده لا شریک له لہو الملک ولہ الحمد وهو على كل شئی قدیر عشر مرار حضرت ایوب ساری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ جس نے دس بار لا الہ اللہ وحده لا شریک له لہو الملک ولہ الحمد وهو على كل شئی قدیر کہی یہ ذکر کہے اللہ رب العالمین اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کی بادشاہت ہے اسی کی تعریف ہے اور وہ ہر چیز اس حدیث سے صبح کی نماز اور شام کی نماز کا تذکرہ نہیں ہے اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جس نے دعا پڑی لا الہ اللہ وحده لا شریک له لہو الملک ولہ الحمد وهو على كل شئی قدیر تو اس سے عجر اور ثواب میں کوئی چیز مانع نہیں ہے جس نے اس عظیم ذکر کو دن میں دس بار دہرایا اسے اس شخص کے برابر عجر ملے گا جس نے اسماعیل ابن ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے چار غلاموں کے گلے سے غلامی کا طوق اتار پھینکا یہاں بطور خاص اسماعیل علیہ السلام کی نسل کا اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے تو یہاں جو عام طور پر آپ کو بتانا مقصد ہے اس تحقیق اور اس ویڈیو کے ذریعے وہ یہ کہ فجر اور مغرب کے جو الفاظ ہیں کہ یہ فجر کی نماز کے بعد اور ٹانگ پھیلانے والا یا جس جگہ منتقل کرنے والے الفاظ ان الفاظ پر محدثین نے کلام کیا حسن اور صحیح درجے میں بھی رکھا ہے لیکن صحیح بات جو مجھے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اس کی فضیلت میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے متفق اعلی حدیث ہے البتہ جس کو یہ ذکر اذکار کرنے ہوں تو وہ صبح شام کے کسی بھی وقت کر سکتا ہے فجر اور مغرب کا تعین جو جن احادیث میں آیا ہے وہ محل نظر ہے مجھے امید وضاحت ہو گئی ہوگی و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو میں نے ویڈیو تو مکمل کر لی تھی لیکن میں نے سوچا کہ یہ خلاصہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ کئی لوگ سمجھ بیٹھیں کہ عقل صاحب تو ہر چیز کو ضعیف بیان دیتے تھے حالکہ میں نے کہا ہے کہ حدیث جو احادیث ہیں ان کی صحت کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے البتہ صحیح بات متفق علی جو ہے وہ یہ کہ آپ نے اگر ان کلمات کو پڑھ لیا ہے اور بخاری اور مسلم میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے جو شخص لا الہ وحد و لا شریک لہو لہو الملک ولہ الحمد و حالا کل چین قدیر پڑھ لیتا ہے اور وہ بھی سو مرتبہ پڑھے گا تو یہ اس کے لیے دس غلام آزاد کرنے کے برابر عجر ہو جائے گا سو نے کیا کہ نیکیا اس کے عامال میں لکھی جائیں گے اور سو برائی اسے مٹا دی جائیں گے اور اس روز دن بھر یہ دعا شیطان سے اس کی حفاظت کا باعث بنے گی یہاں تک کشام ہو جائے اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہ آئے گا مگر جو اس سے بھی زیادہ یہ کلمہ پڑھے یعنی کہ سو سے زیادہ بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں تو اس حدیث میں ذکر ہوا ہونے عجر کو پانے کے لئے سو مرتبہ یک بار پڑھنے کی شرط نہیں ہے اس لئے ظاہر یہ ہے کہ اس میں وسط ہے زیادہ سے زیادہ یہ کہ آپ ایک دن میں اس کو کئی کسی بھی موقع پر پڑھ سکتے ہیں تو وہاں جو نماز کے ساتھ جوڑا گیا ہے فجر اور مغرب کے ساتھ اس کے بارے میں اہل علم کا موقف یہ کہ وہ احادیث محل نظر ہیں ضعیف ہیں اور بعض روایات تو جیسے کہ میں نے عرض کیا موضوع اور من گھڑت نہیں ہے امید وضاحت ہو گئی ہوگی وسلم علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ